زندگی میں کچھ کر دکھانے کا جنون ہو تو پھر تمام مشکلیں اور رکاوٹیں خود پیچھے ہٹ جاتی ہیں پاکستان کے دل یعنی لاہور کے رہائشی محبوب علی فن مصوری میں ایسی ہی روشن مثال ہیں جنہوں نے وٹ کٹ پرنٹنگ میں اپنی تخلیقی صلائیتوں کے وہ جوہر دکھائے جو دنیا بھر میں پاکستانی آرٹ کی پہچان بن گئے پاکستان میں میرا کام جو ہے وہ پریزیڈنٹ ہاؤس میں پارلیمنٹ میں پرائم نیسٹر ہاؤس میں امریکن کاؤنسلیٹ میں اور پاکستان مشن جو ہے اس میں نیو یوک میں بھی ہے اوفیس میں اس مشکل اور نادر پرنٹنگ کے لیے سب سے پہلے پرنٹنگ کاغس پر بنائی جاتی ہے پھر اسے لکڑی پر چھاپ کر اس لکڑی کو تراشا جاتا ہے اور اس کے نقوش واپس کاغس پر چھاپتے ہیں یوں ایک شاہکار آپ کے سامنے آ جاتا ہے اور یہ سارا کام ہاتھ سے انجام دیا جاتا ہے گال سٹی کا بزار موچی گیٹ بدایا ہے جو ہنڈرڈ کلر میں ہے جو رنٹ میں نے یہ ایک سال تین مہینے اور چودہ دن میں مکمل ہو کموں بیش پچاس سال سے فن مصوری سے وابستہ محبوب علی کہتے ہیں کہ یہ فن مشکل ترین ہونے کے بعد بھی کبھی مشین کا مہتاج نہیں ہوا ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ ان کی تخلیق حقیقت سے قریب تر ہو آندھی کے چلنے کا جو بلوئنگ ایفیکٹ ہے وہ میں نے جو پرانی لکڑی پرانے مکانوں کے دروازے جو بلکل وقت کے ساتھ گل جاتے ہیں اس کی جو وینز ہیں وہ باہر نکل آتی ہیں اس وینز والے ٹکڑے کو میں نے وہ ایفیکٹ کرنے کے لئے اس کے اوپر کلر لگا کر اس پر پرنٹ کیا محمود علی نے قدرتی مناظر کو بھی دلکش رنگوں میں ایسے قید کیا جسے دیکھ کر آنکھیں مہوے حیرت اور انسانی اکل دنگ رہ جائے یقیناً ایسے ہی ہنرمند پوری دنیا میں پاکستان کی پہچان ہیں علی عباس وائس آف ساؤت ایشیا کراچی